سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے سنو سنو اللہ و نسلمو علی رسولہ القریم محترم مرد و خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فلک اور سورہ ناس کی تفسیر کا سسلہ جاری ہے چوتھے حصے پر گفتگو ہو چکی جس میں سورہ فلک کی تفسیر کو آپ حضرات نے سن لیا آج کے درس میں سورہ ناس پر گفتگو کروں گا اس طرح آج کے درس کو ملا کر سورہ فلک اور سورہ ناس کی تفسیر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی آپ کو یاد ہوگا سورہ فلک میں اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لئے اعوذ باللہ کے بجائے رب الفلک کے کلمات ذکر ہوئے یعنی سورہ فلک میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا تذکرہ ہے اب آئیں آپ سورہ ناس کی طرف تو سورہ ناس میں اللہ رب العصد کی تین صفات کا تذکرہ ہے پہلے آیت میں رب بن ناس یعنی سب لوگوں کا رب دوسری آیت میں ملک ناس یعنی سب لوگوں کا بادشاہ تیسری آیت میں الہ ناس یعنی سب لوگوں کا خدا جناب آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ سورہ فلک میں ایک صفت کا تذکرہ جبکہ سورہ ناس میں تین صفات کا تذکرہ ہے آخر اس انداز کو کیوں اکتیار کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ فلک میں دنیاوی آفات و مسائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے اور سورہ ناس میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تاقید ہے اور ظاہر ہے کہ مطاع دین و ایمان بلا شبہ دنیاوی اور جسمانی نعمتوں سے کہیں زیادہ اہم اور کمتی ہے محترم مرد و خواتین آیت نمبر چار میں اخروی آفت یعنی شیطان کے وسوسے کا تذکرہ ہے اس مقام پر وسوس الخناس پر مقتصر انداز میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ یاد رہے برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے اور ہمارے دلوں میں وسوسہ شیطان ڈالتا ہے آیت نمبر چار میں وسوس کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی وسوسہ ڈالنے والا اور وہ شیطان ہے جب اس کے ساتھ خناس کا لفظ مل جائے تو مطلب یہ ہوگا وسوسہ ڈالنے والا وسوسہ ڈال کر پیچھے ہڑتا نہیں پھر پے در پے وسوسہ اندازی کے لئے پلٹ کر وار کرتا ہے یعنی شیطان جس کو بہکانا چاہتا ہے اس پر اپنا ہر دعو پیچ استعمال کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کسی طرح اس کو اپنے نرگے میں پھسا لے محترم مرد و خواتین ہمارے دہنوں میں اچھے اور بڑے خیالات پیدا ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک حدیث سے مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں رحمتِ عالم علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہر انسان کے قلب اور دل میں دو گر ہیں ایک میں فرشتہ اور دوسرے میں شیطان رہتا ہے محترم عدرات فرشتہ اللہ رب العصد کے حکم سے خیر کی دعوت دیتا ہے اور شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں برائی کی طرف راگب اور ماہل کرے جناب فرشتے کی دعوت کو الہام اور شیطان کے اکسانے کو وسوسہ کہا جاتا ہے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو مبارکہ رسالت علیہ السلام میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے تو اس کے جواب میں رحمتِ عالم علیہ السلام میں اشارت فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے اس نے کلمہ پر لیا اب وہ شر پر نہیں اکساتا بلکہ خیر کی دعوت دیتا ہے معلوم ہوا صحبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقط اوساط نہیں بدلتے بلکہ حقیقتیں بھی بدل جاتی ہیں کیونکہ شیطان کی حقیقت میں صرف شر ہی ہے لیکن صحبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت شر خیر سے بدل گیا محترم مرد و خواتین آیت نمبر پانچ اللَّذِي وَسْوِسُفِي صُدُورِ النَّاس میں وعدے کیا جا رہا ہے کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے ایک حدیث و بارکہ میں آتا ہے شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دورتا ہے ذرا سوچیں شیطان کے پاس کتنا پاور ہے کیا ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں نہیں ہاں جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے تو شیطان ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا اس مقام پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وسوسہ عمل شر کا نکتہ آغاز ہے پھر وہی وسوسہ ہماری بری خواہش اور برے ارادے میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان اس برے کام کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے آخر کار وہ عمل شر کا مرتقب ہوئی جاتا ہے الامانو والعفید لیکن جب ہم شیطان کے وسوسے سے اللہ کی پناہ طلب کر لیتے ہیں تو ابتداء نہیں اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتے ہیں سورہ ناس آیت نمبر چھے من الجنتی ون ناس سے وعدے ہوتا ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے جہاں جنت ہیں وہاں انسان بھی ہے اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان کسی شخص کو برے کاموں کی طرف ماہل کرے تو وہ بھی شیطان ہے اور اس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہی ہے الحمدللہ سورہ ناس کی تفسیر مکمل ہوئی اللہ رب العصد کی بارگاہ میں دعا ہے دوران درس اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہو تو معاف کر دے اور اس تفسیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میرے اور آپ سب کے لئے باعث رشت و ہدایت بنائے آمین بجائیت نبی الامین الکریم اس سلسلے کو آپ حضرات دیکھ سکیں گے ہمارے یوٹیوب چینل وسین زی آئی اور ہمارے فیس ٹوپ پیج مرکز العلوم پر اور مزید اسلامی معلومات اور دینی کتابوں کے لئے وزٹ کریں ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.وسینزی آئی ڈاٹ کوم سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے سنو سنو اللہ کا